کیسا ہو اگر آپ بینک میں پیسے جمع کریں اور بدلے میں آپ کو سونا ملے شاید آپ نے یہ ابھی سوچا بھی نہیں ہوگا لیکن موڈی سرکار اس پرستاؤں پر وچار کرنا شروع کر چکی ہے موڈی سرکار جلد ہی گولڈ سیونگز اکاؤنٹ کی گوشنا کر سکتی ہے گولڈ سیونگز اکاؤنٹ بھی ایک نارمل سیونگز اکاؤنٹ کی طرح ہی ہوگا اس پر آپ کو بیاج ملے گا آپ چاہیں جتنی بار پیسے رکھنا چاہیں اتنی بار رکھ سکتے ہیں اور جتنی بار چاہیں نکال بھی سکتے ہیں گولڈ سیونگز اکاؤنٹ اور آپ کے نارمل سیونگز اکاؤنٹ میں فرق صرف یہ ہی ہوگا کہ جہاں نارمل سیونگز اکاؤنٹ میں آپ پیسے ڈالتے ہیں اور وہ درج پیسے کے روپ میں ہی ہوتا ہے لیکن گولڈ سیونگز اکاؤنٹ میں آپ پیسے تو ڈالیں گے لیکن وہ درج سونے کی ماترہ کے طور پر ہوگا مان لیجئے کہ بازار بھاؤ سونے کا تیس ہزار روپے چل رہا ہے ایسے موقع پر آپ نے اپنے گولڈ سیونگز اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپے جمع کیے تو آپ کی پاس بک میں جو انٹری ہوگی وہ پانچ گرام سونے کی ہوگی نہ کی پندرہ ہزار روپے کی نیتی آئیو کے مسودے کے مطابق اس اکاؤنٹ میں آپ کو جمع تو پیسے کرنا ہے لیکن جب آپ نکالنے جائیں گے تو آپ کے پاس دونوں بھی کلپ ہوں گے آپ چاہیں تو جو پیسے آپ نے جمع کیے تھے وہی نکال لیں یا پھر اتنی قیمت کا سونہ بھی آپ وہاں سے بینک سے لے سکتے ہیں جب آپ اسے ڈیبٹ کریں گے یعنی جب آپ اپنا سونہ ویڈرو کریں گے تو وہ آپ کو بازار بھاؤ کے انسار ملے گا جب آپ اس میں پیسے ڈالیں گے تو وہ بھی بازار بھاؤ کے حساب سے ہی درج کیا جائے گا ایک سامان یا سیونگز اکاؤنٹ کی طرح ہی آپ کو اس میں پاس بک ملے گی آپ کو بیاج ملے گا اور کئی فائدے آپ کو اس اکاؤنٹ کے ساتھ ملنے والے ہیں تو اگر گولڈ سیونگز اکاؤنٹ کو موڈی سرکار لاتی ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا بچا کر کافی زیادہ سونہ خرید سکتے ہیں بینک آپ کو ہوم ڈیلیوری دیں گے حالانکہ کم سے کم ایک گرام آپ کو ویڈرو کرنا ہوگا تو یہ آپ کو ہوم ڈیلیوری ملے گی نیتی آئیو کا مسودہ یہ کہتا ہے کہ گولڈ سیونگز اکاؤنٹ کو بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ سے سونا کسی اور اکاؤنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سمبب ہوگا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نیتی آئیو نے جو مسودہ سرکار کو بھیجا ہے وہ کب تک لاغو ہوتا ہے اور آپ کو کب تک بینکوں میں گولڈ سیونگز اکاؤنٹ کھولنے کا موقع ملتا ہے موسیقی